اسلام علیکم بول نیوز ہیڈکوارٹرز میں خوش آمدید میں ہوں مہوش نصار میں ہوں اور باپ جانگیر ہیڈلائنز آپ نے جانی بولٹن میں آپ کو دکھائیں گے استیفے منظور ہو چکے پیشی کیوں لوٹوں کا راستہ روکنے کا فیصلہ رانہ کی دھمکی کپتان کی حفاظت کون کرے گا وزیراعظم کو سہاروں کی تلاش اور ملتان میں میلے کی تیاری یہ سب بھی آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے سب سے اہم خبر پی ٹی آئی ارکان ملکی قانون اور اسمبلی کے قائدوں کے مطابق استیفے دے چکے اب کوئی رکن ایمپورٹڈ سپیکر کے سامنے پیش نہیں ہوگا شاہ محمود قریشی نے تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا فیصلہ سنا دیا پی ٹی آئی نے زمنی انتخابات میں حصہ لینے کا بھی اعلان کر دیا شاہ محمود قریشی نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کی خالی نشستوں پر شفاف شفاف زمنی انتخابات کرائے بنی گالہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا حکومت پنجاب کے بلدیاتی انتخابات میں دھاندری کے منصوبے بنا رہی ہے الیکشن کمیشن بھی ملا ہوا ہے شہریوں کے ووٹ ادھر ادھر ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں شاہ محمود قریشی نے کارکنو اور سپورٹر سے درخواست کی کہ 8300 پر میسج کر کے اپنے ووٹ چیک کر لیں جن کے ووٹ ٹرانسفر کیے گئے ہیں وہ ریپورٹ کریں علمے ہیں کہ اس وقت پنجاب کی حکومت اپنی انتظامیاں اور اپنی پولیس کو استعمال کر کے نتائج اپنی منمانی کی حاصل کرنے کا ایک منصوبہ بنا چکی ہے الیکشن کمیشن پر یہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان الیکشنز کو شفاف بنائیں اور اگر وہ ان ہمنی الیکشنز کو شفاف بنانے میں ناکام دکھائی دیئے تو جنرل الیکشن جو ہونے ہیں اور انقریب ہونے ہیں ان پر ایک بہت بڑا توالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا پارٹی نے فیصلہ کیا ہے اور عمران خان صاحب نے جو اپلیکیشنز آئی ہیں ان کے فیصلے کے لیے ان کی سرپراہی میں کل ایک بجے پالیمانی بورٹ کا اجلاس منقض ہوگا تاکہ جو ٹکٹس ہیں ان کی اولورٹمنٹ کا فیصلہ کیا جا سکے کہ سپیکر نیشنل اسیمبلی نے ممبران قومی اسیمبلی کو یہ خطوط دیکھے کہ وہ کل یعنی کہ چھے تاریخ سے دس جون تک وہ اسیمبلی میں پیش ہو اپنے اسیفوں سے متعلق اپنا بیان ریکارڈ کر آئے تریکی انصاف کا موقف ہے کہ ہم اپنے اسیفے پیش کر چکے ہیں اس وقت کے پریزائیڈنگ آفیسر جو سپیکر تھے قاسم سوری صاحب وہ انہیں قبول کر چکے ہیں انہیں نوٹیفائی کر چکے ہیں اور مزید ان کے سامنے پیش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چنانچہ باکنی نے فیصلہ کیا ہے کہ تریکی انصاف کا کوئی ایم این اے سپیکر راجہ پرویز اشرف کے سامنے پیش نہیں ہوگا عمران خان کو گرفتار کرنے کی ہماقت مت کرنا ایسا رد عمل آئے گا کہ سب بہ جائے گا رانہ سناولہ کی دھمکیوں پر نائب کپتان شاہ محمود قریشی نے خبردار کر دیا بتا دیا کہ تحریک انصاف کے کارکن ہر وقت ہر وقت تیار ہیں شاہ محمود قریشی نے کہا پچیس مئی کو جن افسران نے پر امن کارکنوں پر تشدد کیا ان پر مقدمات درس کرائیں گے جن ایسے چوزنے گھروں پر چھاپے مارے دروازے توڑے ان کی نشان دہی کی جائے گی بنی گالا میں میریہ سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا جن خواتین پر تشدد کیا گیا وہ بھی احتجاز کریں گی کہ سابق وزیر آزم اور ملک کی سب سے مقبول جماعت کے سربراہ کو کرفتار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اگر حکومت کا یہ ارادہ ہے اور اگر وزیر تاخلہ کے یہ ارادے ہیں تو تحریک انصاف کی کور کمیٹی یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ اس کا ایک شدید رد عمل آئے گا کہ ایسی حرکت یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کردہ حکومت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو آپ نے اپنا رد عمل فل فور دینا ہے پچیس تاریخ کو پولیس نے جس طریقے سے تشدد کیا ہماری خواتین پر اس کی تاریخ میں ماضی قریب میں اس کی مثال نہیں ملتی ہم اپنے کارکنان سے تنظیم سے پوچھ رہے ہیں جس جس تھانے کے ایسے چونے ان کے گھروں میں جا کر ان کے دروازے توڑیں ان کی نشان دہی کریں تاکہ ان کے خلاف بھی کاروائی ہوئے یہ ایف آئی اے میں ڈراما کر رہے ہیں عمران خان کو گرفتار کیا تو ملک بھر میں کچھ اور ہی ہوگا سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے بنی گالا کے باہر میڈیا سے بات چیت کی کہا گرفتاری کی صورت میں کیا کرنا ہے اس کے لیے حکمت عملی بنا لی گئی ہے یہ بھی بولے کہ کسی قیمت کے کسی قیمت پر موجودہ حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے کہا الیکشن کا اعلان ہوگا تو ہی مذاکرات ہوں گے ورنہ حکومت سے کوئی بات نہیں کریں گے واضح کیا کہ سپیکر کو نہیں مانتے پی ٹی آئی کا کوئی رکم پیش نہیں ہوگا رفتار کیا گیا تو اس کی سٹیٹجی بھی بنائی گئی ہے اور جو سب سے بڑی بات کی گئی کہ کسی قیمت پر بھی موجودہ حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور الیکشن ہی واحد حل ہے اور سیکنڈری یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے الیکشن کے علاوہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات کسی سے نہیں ہو اور جس طرح یہ اپنے کیسز ہی کر رہے ہیں ایف آئی اے میں ڈراما کر رہے ہیں اے این پی میں ڈراما کر رہے ہیں یہ ساری باتیں جو ہے اگر یہ عمران خان کو گرفتار کریں گے تو میرے خیال میں پھر اس ملک میں کچھ اور ہوگا سپیکر کے پاس پیش ہونے کی یہ فیصلہ دیا گیا کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے یہ کوئی پیش نہیں ہوگا سپیکر کے پاس آگے دیکھئے سہاروں کی تلاش کیوں اور عوام کے کپڑے کس نے اتار دیئے عمران خان سے متعلق وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کے عزائم کیا ہیں بیان سے اندازہ ہو گیا ہے رانہ سناؤلہ کہتے ہیں عمران خان کو بنی گالہ کیلئے سیکیورٹی پرام کر دی عدالت سے حفاظ دی زمانت ختم ہوتے ہی یہ سیکیورٹی عمران خان کو گرفتار کر لے گی تھمکیاں میں سٹریٹ میں ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کو ہنگامہ آرائی اور مسلح حملوں کے الزام میں دو درجن مقدمات میں ملزم نامزد کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اپنے مخالفین کو کبھی غدار اور یزید کہہ کر پکارتا ہوا شخص کس طرح ایک جمہوری معاشرے میں کسی سیاسی جماعت کا سربراہ ہو سکتا ہے یہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے رانہ سناللہ کی اس دھمکی کے بعد کھلاڑی اپنے کپتان ہار کارکنان نے کیمپ لگا لیا حکومت نے بھی بنی گالا میں سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی بنی گالا جانے والے راستوں پر پولس کے اہلکاروں کو تائینات کر دیا گیا غیر گیا غیر متعلقہ افسران کو افراد کو عمران خان کے گھر کی طرف جانے کی اجازت نہیں بابر آوان کے اس بیان کے بعد پولیس اور کارکنوں کی دوڑیں لگ گئیں بنی گالا میں امران خان کے گھر کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی بنی گالا سے امران خان کے گھر جانے والے راستے پر چیک پوسٹ قائم ہو گئی جگہ جگہ پولیس کے اہلکار تائینات کر دی گئے گھر کے باہر موجود چیک پوسٹ اور بیریئر پر پولیس اور ایف سی کے اہلکار تائینات ہیں غیر متعلقہ افراد کو چیک پوسٹ سے آگے جانے کی اجازت نہیں وفاقی پولیس کی اینٹی رائٹ فورس کے دستے بھی بنی گالا میں موجود ہیں رانہ سناؤلہ کی دھمکیوں کے بعد تحریک انصاف کو امران خان کے خلاف سرکاری مشنری کے استعمال ہونے کے بھی خدشات ہیں اپنی سیکیورٹی کر رہے ہیں رانہ سناؤلہ تو آپ کے سامنے اور سیکیورٹی کی جو سیچیویشن ہوں آپ کے سامنے ہم اپنی سیکیورٹی کا برکور انتظام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ انتظام ہوگا بھی اور پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ امران خان کے ساتھ کر دی تو امران خان کو انشاءاللہ پوری قوم پوٹیک کرے گی اور امران خان پوری قوم کو پوٹیک کرے گی امران خان کے بنی گالا پہنچنے سے پہلے ہی تحریک انصاف نے اپنی پرائیوٹ سیکیورٹی بھی سخت کر دی گھر کے گارڈ بڑے رہنماؤں اور گھرے لو ملازمین کے علاوہ کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دے رہے امران خان کو گرفتار کیا گیا تو پوری قوم جواب دے گی رہنماؤ پی تھی آئی شہباز گل نے خبردار کر دیا کہا قوم امران خان کی حفاظت کرے گی اور امران خان قوم کی حفاظت کریں گے فیاض الحسن چوہان بولے امران خان نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کی پالیسیز کو رد کیا اسی لیے ان کی جان کو خطرہ ہے پاکستان رانہ سناولہ کے باپ کا نہیں ہے امران خان کو گرفتار کرنے والے اپنی قبر خود کھوٹ لیں گے اور سیکیورٹی کی جو سیچویشن ہوں آپ کے سامنے ہم اپنی سیکیورٹی کا برپور انقلام کر رہے ہیں پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ امران خان کے ساتھ کرتی تو امران خان کو انشاءاللہ پوری قوم پوٹیک کرے گی اور امران خان پوری قوم پوٹیک کرے گی تو گرفتاری کا یہ خیصلہ کریں گے تو یہ اپنی قبر خود کھو دیں گے رانہ سناولہ کے باپ کا جو ہے وہ پاکستان نہیں ہے نہ ہی رانہ سناولہ کے باپ کا پنجاب ہے نہ ہی رانہ سناولہ کے باپ کا جو ہے وہ اسلام آباد ہے کان کھول کے سلے شباز شریف بھی اور رانہ سناولہ بھی کہ اس قسم کے دعوے سے اس قسم کی بڑکوں سے اور اس قسم کی حرکوں سے تم اپنی بدنامی میں اضافہ کر رہے ہو امران خان صاحب کی نیک نامی جو ہے وہ کم نہیں کر رہے وایا وینٹی لیٹر میرا لیڈر آج بنی گلہ آ چکا ہے اور تم لوگوں کی جو سب کی کام پہ ٹانگتی ہیں امران خان کے نام سے پوری قوم امران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور کوئی غلط فہمی میں نہ رہے حقیقی ازادی مارچ کر کے رہیں گے عدالت کے فیصلے کا انتظار تھا ہم کسی سطح پہ نہیں چاہتے کہ نہتے پاکستانیوں کا ہون بہا جائے ایک بار پھر پروپیگنڈا اپنی موت آپ مر گیا ملک ریاس کی بیٹی سے منصوب آوڈیو کال جھوٹی نکلی بول آوڈیو کال کی فورنزک رپورٹ سامنے لے آیا پروپیگنڈا گفتگو میں کوئی ربط نہیں ہے صاف پتہ چلتا ہے کہ مختلف حصوں کو جوڑ کر کال کی شکل دی گئی ہے پروپیگنڈا مہم میں بار بار ملک ریاس کے استعمال نے کئی سوالات کو جنم دے دیا ہے کہ پاؤں نہیں ہوتے ایک بار پھر مکرو ساسش بے نکاب ایک بار پھر پروپیگنڈا اپنی موت آپ مر گیا بلک ریاس کی بیٹی سے منصوب آوڈیو کال جھوٹی نکلی بول آوڈیو کال کی فورنزک رپورٹ سامنے لے آیا پروپیگنڈا کال کی گفتگو میں کوئی ربط نہیں صاف پتہ چلتا ہے کہ مختلف حصوں کو جوڑ کر کال کی شکل دی گئی ہے پروپیگنڈے کے لیے بار بار ملک ریاس کا استعمال کیوں صرف ملک ریاس کو ہی کردار بنا کر سامنے کیوں لائے جا رہا ہے آخر یہ جالی آڈیو فران سامنے لے رہا ہے سوال لا تعداد مکر جواب کچھ نہیں راہنما تحریک انصاف فاروق عبیب نے ملک ریاس کی آوڈیو کی تردید کر دی کہاں اس آوڈیو کی سختی سے تردید کرتے ہیں تحریک انصاف کے کسی شخص کا اس آوڈیو سے کوئی تعلق نہیں یہ حقائق کے منافی ہے اگر پوچھنا ہے تو ان سے پوچھیں جو یہ جالی جالی کام کرتے اور کرواتے ہیں اس کی پہلے دید کر چکے ہیں یہ حقائق کے منافی ہے اور جس آڈیو کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس آڈیو سے نہ تو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق ہے نہ ہی اس آڈیو میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ذمہ دار شامل ہے جو لوگ شامل ہیں آپ ان سے پوچھیں ایک باپ پیٹی کی گفتگو کو آپ ہمارے ساتھ منسلک نہ کریں ہم اس کی سختی سے تردید کرتے ہیں تحریک انصاف نے جالی آڈیو ویڈیو کو مقدمات سے توجہ ہٹانے کی کوشش خرار دے دیا پی ٹی آئی کے رانو محسن خاور نے کہا کہ نون لیگ جالی آڈیو ویڈیو بنانے کا کام کرتی ہے پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ جب کوئی عوضے پر ہوتا ہے تو کیا ادارے اس کے ادارے اس کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں پوری قوم کی نظریں ان کے مقدمات پر لگی ہوئی ہیں اسی وجہ سے جالی آڈیو اور ویڈیوز لائی جا رہی ہیں دیکھیں ایک تو میں آپ کے ٹی وی چینل کو خراسے تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی جلدی اس کی فرینزک ریپورٹ جو ہے وہ منظر عام پر لائے ہیں اور عوام کے آگے اس جھوٹ کو بے نکاب کیا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا اور مسلم لیگ نون جو ہے ان کا ٹریک ریکارڈ ہے جالی آڈیوز کا جالی ویڈیوز کا بیانے ہلفی جالی بنانے کا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سموک سکرین کرنا چاہتے ہیں عوام کے سامنے یہ اپنی کرپشن کو چھپانا چاہتے ہیں یہ اپنے کیسوں کا حساب نہیں دیتے اس وقت پوری قوم کی نظریں یہ لگی ہیں کہ اگر ایک شخص خود حکومت میں ہوتا ہے تو کیا حکومتی ادارے ایف آئی اے اس کے خلاف کالوائی کر سکتے ہیں اور اس میں سپریم کورٹ نے جو انٹروین کیا ہے اس لوگوں نے بڑا پسند کیا ہے اور پوری قوم کی نظریں ان کے کیس پر لگی ہوئی ہیں اس پر سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے وہ اس قسم کی جالی آڈیو ویڈیو لیک کر رہے ہیں ان کو اس بات پر ان کو پتا ہے کہ امران خان کے اوپر لوگ کبھی بھی یہ بلیو نہیں کریں گے اور اس لیے وہ وہ لوگ جو ان سے منصوب ہیں ان کے بارے میں ایسے جھوٹ پھیلارے ہیں پوری قوم کو پتا ہے کہ امران خان کسی سے ایک روپے کا بھی روادار نہیں ہے میرے خیال میں اس وقت ان کو حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو شباز شریف اور ان کے بیٹے کے منی لارڈرنگ کیس کا جواب دینا چاہیے اور وہ حقائق سامنے لانے چاہیے اس طرح کے جالی آڈیو ویڈیو سے یہ عوام کو گمران نہیں کریں امران خان کو گرفتار کیا گیا تو اتنے عوام باہر آئیں گے کہ حالات حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے کوئی بھی ایسی غلطی کرنے کا نہ سوچے پیچھا راہنما مراد سعید کی گھنگرج میریہ سے باتشیت میں کہا موجودہ کابینہ سے ساٹھ فیصد ارکان زمانت پر ہیں جس پر فرد جرمائد ہونا تھی وہ مزیراعظم بن گیا امران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے میں ان کو بتاتا چلوں کہ لگی گی آگ تو آئیں گے گھرک کا عیزت میں یہاں پہ سب ہمارا مکان توڑی ہے میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں نہیں لیکن ہماری طرح ہتیلی پہ جانتھوڑی ہے یہ امران خان کی اوپر آٹھانیں گے میں وان کر رہا ہوں تنبیہ کر رہا ہوں کہ آپ کیا ٹائم ختم ہو رہا ہے آپ عوام میں جانے کے قابل تو نہیں رہیں گے لیکن آپ ایسا سوچنا بھی مات وہ آگ لگے گی جو کہ کسی کے قابو میں نہیں ہوگی اور آج یہ سارے چورو ڈاکو لٹیرے جو اوپر بیٹا ہوئے پردے جرمائد ہونا ہے ساٹھ پیشت کابینہ ان کا بیٹا ہوا ہے جو کہ خود زمانت پہ ہیں ان کا انٹیریر منشٹر ہے جس کے اوپر بائیس افراد کے قتل کا الزام ان کے اپنے جمعات نے لگایا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں ساٹھ روپے فی لیٹر اضافہ ہو چکا ہے ایک ہی دن میں صبح قوم کو بجلی کا جٹکا رات کو پیٹرول بم اور اگلی دیر آپ کے گیس اس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا مارنے اور اٹھا لے جانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں ہمارے خلاف مقدمات بنایا جا رہے ہیں مار دو اٹھا لو نہ بکیں ہیں نہ بکیں گے نہ جھکیں ہیں نہ جھکیں گے سابق ڈرپٹی سپیکر قوم اسیملی قاسم سوری کا کوئٹا میں جلسے سے خطاب کہا امریکی ایمہ پر آئی حکومت کے پاس کوئی موشی پالیسی نہیں آج بوٹ پالیسیا بھاگا بھاگا لندن جاتا ہے غلام ذہنیت کے لوگوں کو بھی ایمپورٹ کر کے حکومت دی گئی پورے پاکستان میں لیڈرشپ پر کیسز کیے گئے مجھ پر بارہ بارہ کیسز ہیں اس راہم ڈرانے کی دھمکیاں ہیں مارنے کی دھمکیاں ہیں اٹھا کر لے کر چلے جائیں گے اوے تم جو کرتے ہو کرو موت کا ایک دن مقرر ہے کبھی تمہارے آگے نہ جھکیں گے نہ بکیں گے اس پاکستان کی خاطر ہمیشہ پاکستان کی عزت کو سب سے پہلے رکھیں گے پاکستانیوں کے وقار کو سب سے پہلے رکھیں گے اور پوری جد و جد جاری رکھیں گے امران خان صاحب کو ہٹایا گیا یہ جو امریکہ کی سازش تھی آج یہ جو امریکہ کی ایمہ پر آپ پر اور مجھ پر جو امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی ہے یہ وہ لوگ جو غلام ذہنیت کے لوگ میرے پیارے کلٹا کے پاکستانیوں یہ جو مکس اچار پاٹی بنی ہے یہ جو سارے آج ہی کٹھے ہو گئے ہیں یہ سارے اپنی اگلی نسل کی زیازت بچانے کے لیے کٹھے ہوں مسائل کے حل کے لیے گرینڈ ڈائلوگ کرنا ہوگا تمام اسٹیک ہورڈرز کے ساتھ گرینڈ ڈائلوگ کی ضرورت ہے وزرعظم شعباز شریف سہارے دھوننے لگے انڈس اسپتال کی افتتاحی تقریب میں خطاب میں بورے ملکی معیشت کی حالت خراب ہے اور ہمسائل مل بھارت ہمارے تعلقات کشیدہ ہیں تمام جو سٹیک ہورڈرز ہیں ملکہ اگر ہم نے اس پاکستان کو آگے چلانا ہے آئیٹی انفرمیشن ٹیکنالوج بھی اور شعبے ہیں جس میں یہ ملک جو ہے وہ بہت آگے بڑھ سکتا ہے وہ گرینڈ ڈائلوگ اس کی اس وقت اشد ضرورت ہے کہ کوئی حکومت آئے یا جائے یہ جو ایریاز ہیں اس کو پر کوئی ہاتھ نہ لگا سکے اور وہ ملک آگے بڑھتا رہے صحت ہو تعلیم ہو سنت ہو آپ کی زراعت ہو آپ کی ایکانومی ہو آپ کا معاش ہو اس کے اوپر کسی کو سیاست کرنے کی قطن اجازت نہیں ہونی چاہیے بالکل میں سیاست میں جائے بغیر کہنے چاہتا ہوں کرز پہ رہنے والا ملک کب تک جندہ رہے گا یہ ممکن نہیں میں پوری کوشش کروں گا کہ جہاں پر غریب آدمی کو پر یہ بوجھ پڑھا ہے ان کو ہم ریلیف بھی دیں ہم نے اس کے ساتھ دو ہزار روپیر مہینہ ان سات کروڑ افراد کے لیے سب سے دی ہے تیل اور اس کی پٹرول کی قیمتیں جو ان کو بوجھ پڑا ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے لوٹ مار کر کے تباہ کر دیا اور شہباز شریف گرینڈ ڈائلوگ کی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی رانوما فروق حبیب کا ٹویٹر پیغام کہا منی لاننگ اور ادارے تباہ کرتے ہوئے ان لوگوں نے بیرونے ملک بیرونے ملک جائدادیں بنائی فروق حبیب نے کہا کہ جب کورونا نے دنیا میں معاشی تباہی مچائی عالمی ماہرین نے پاکستان کی پولیسیوں کو سرہا پہلے آصف علی زرداری شیواز شریف نواز شریف پیپلز پارٹی تین تین باریاں لے چکے ہیں اس ملک کے اندر اس ملک کی محیشیت پہلے بھی انہوں نے تباہ کی اور ملک کے اندر کرپشن کر کے جو سبار کر کے جو سبار کر کے منی لانڈرنگ کر کے باہر یہ لوگ جائدادیں بناتے رہے ہیں اور آج اس قسم کا ایک انہوں نے اطراف کیا ہے کہ پچاس روز کے اندر یہ ناکام ہو چکے ہیں اب یہ گرینڈ ڈائیلوگ کے پیچھے اپنی ناکامی ناہلی کو چھپانا چاہتے ہیں تو ان کو یہی پیغام ہے کہ فوری انتخابات کروائیں عوام جس کو نیا منڈیٹ دے گی جس کو اپنا نیا وزیر آزم وزیر اعلیٰ مطحب کرے گی وہ آئے آ کر معیشت پر گرینڈ ڈائیلوگ بھی کرے اور باقی چشیزوں کے اوپر بھی گرینڈ ڈائیلوگ کرے خبروں کا سلسلہ جاری ہے بریک کے بعد خوش آمدید خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں نئے حکومت ہر طرف اندھیرے ملک میں بجلی کا شارٹ فال 6576 میگا وارٹ تک پہنچ گیا ہے شہریوں کو دن میں چین نہ ہی رات میں شہروں میں بجلی بندش کا دورانیا بارہ اور دہی علاقوں میں 16 گھنٹے سے تجابوس کر گیا ہے گرمی کے مارے شہری سڑکوں پر نکل آئے لاہور سکھر ڈیرہ اسماعیل خان میں عوام کا احتجاز حکام کے خلاف نارے بازی ہر روز کی شو بازیاں شہباز سپیڈ حکمران ملک کو ریورز گیر لگا دیا بجلی ہے نہ پانی ہے اگر ہم تیل اور گیس میں آپ کو مساق دے رہا ہوں کم گوائیں تو ہمارے فورنس چینج زر موادلہ بچ جائے گا مگر لوڈ شیڈنگ بڑھ جائے گی اب اس کے اوپر میں نے کوئی بیلنس کرنا ہے میں آپ سے بلکل دل کی باتیں کر رہا کراچی تا خیبر اندھیرے کراچ لوڈ شیڈنگ میں کمی کے بجائے مزید اضافہ ہونے لگا ہٹ فال 6576 میگا وارڈ تک پہنچ گیا شہروں میں بجلی بندش کا دورانیا بارہ اور دہی علاقوں میں 16 گھنٹے سے تجابوس کر گیا کراچی میں مستثنہ علاقوں میں بھی 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اسلامباد، راولپنڈی، لاہور، پشاور سمیت دیگر شہروں میں بھی 10 سے 14 گھنٹے کی بجلی بندش سے شہری عذاب میں مبتلا ہیں گرمی کے مارے عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا لہور سکھر ڈیرہ اسماعیل خان میں شہری سڑکو پر نکل آئے مظاہرین کا کہنا ہے کہ شدید گرمی میں بھی ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے یہاں پہ بارہ بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جا رہی ہے جس کی وجہ سے مسجدوں میں پانی نہیں ہے پانی کے طلاب جو سوک گئیں گے کیا یہاں پر انسان نیرے تھے حکومت نے عوام سے جینے کا حق بھی چھین لیا ملک میں نئے حکمران آگیا مہنگائی کا توفان پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد سے خوشک دودھ کے ڈبے کی قیمت میں سو روپے اضافہ ہو گیا ٹرانسپورٹرز نے قرائے بڑھا دیے عوام کو شدید پریشانی کا سامنا عوام حکومت پر برس پڑے ٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں کو آگ لگائی سبزیوں پھلوں کی قیمتیں کنٹرول سے باہر ہو گئیں آٹا چینی گھی دودھ کے نرخوں کو بھی پر لگ گئے ٹرانسپورٹرز نے قرائے بڑھا دیے عوام کا جینا محال ہو گیا مہنگائی کے سطح عوام کو سستے باداروں میں بھی ریلیف میسر نہیں قیمت آسمان سے بات کرنے لگیں شہریوں نے حکومت سے مہنگائی میں کمی کا مطالبہ کر دیا پنجاب میں تامرہ کی سامان مزید مہنگا ہو گیا ہے سمنٹ کی بوری پر سو روپے بڑھ گئے ہیں قیمت ایک ہزار روپے ہو گئی ہے ریت کی چھوٹی ٹرولی پچیس روپے مہنگی ہو گئی ہے نئی قیمت پینتی سو روپے سے بڑھ کر چھہزار چھہزار روپے ہو گئی مزید کیا کیا مہنگا ہوا ہے اس بارے میں جانتے ہیں بولیوز کی رمائندے سدھیر چودری سے سدھیر آگاہ ہر شعبے پر مہنگائی اثر انداز ہو رہی ہے جی بلکل گھر بنانا غریب آدمی کے لیے خواب بن کر رہ گیا ہے غالیہ ہی پیٹرہ ہی پیٹرین مسلوحات کی قیمتوں میں اضافی کے بعد تعمیراتی سمان بھی مہنگا ہو گیا ہے سیمر کی بوری نو سو روپے سے بڑھ کر ایک ہزار روپے تک ہو گئی ہے جبکہ ریت کی ایک سو پچاس فٹ کے ٹوالی جس کی قیمت سارے تین ہزار روپے تھی اب وہ چھ ہزار روپے میں مل رہی ہے اسی طرح بجری جو کہ پچاس سو روپے فٹ تھی اب ایک سو پندرہ روپے فٹ تک پہنچ گئی ہے اسی طرح سریعہ اور دیگر چیزوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے دوسری طرف ہاؤلی سوسائٹیز کے مالکان کا کہنا ہے کہ کنسٹرکشن سریعہ دباؤ کا شکار ہے کیونکہ تعمیراتی سمان کی قیمتوں میں اضافے کے بعد گھر بنانے کے لیے انتہائی مشکلات کا سامنا ہے جی ٹھیک ہے شکریہ سو کر رہے ہیں دوہزارہ اغوا کیس کا ڈروپ سین پولیس نے پنجاب قلعہ کے چشتیاں سے بازیاب کرا لیا شاہر زہیر احمد اور سہولت کار بھی زیر حراست کل عدالت میں پیش کیا جائے گا والد بیٹی ملنے کی اطلاع ملتے ہی نحال وکیل نے کہا ہے کہ قانون کے مطابق بچی والدین کے پاس بھی جائے گی پولیس نے لڑکی چشتیاں سے بازیاب کرا لی عدالتی حکم پر پولیس کی بھاگ دور رنگ لے آئی کراچی سے لاپتہ دوہ زہرہ ایک ماہ اکیس دن بعد پنجاب کے علاقے بھاول نگر کی تحصیل چشتیاں سے بازیاب کرا لی گئی پولیس نے دعا کے مبینہ شاہر زہیر احمد اور سہولت کار بینک ملازم رفی کو بھی حراست میں لے لیا وکیل نے بتایا کہ دعا اور دونوں ملدمان کو کل عدالت میں پیش کیا جائے گا ہمیں کامجابی تھی اور بچی جو ہے وہ الحمدللہ سکھا برامت کر لی گئی ہے بھاول نگر کے علاقے سے یہ پنجاب پولیس اور سندھ پولیس بیٹی بازیاب ہونے کی خبر ملی تو والد مہدی کازمی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا دعا زہرہ کے اغوا کی ریپورٹ سولہ اپریل کو درج کرائی گئی تھی جس کے بعد دعا زہرہ نے ویڈیو بیان میں اپنے اغوا کی تردید اور پسند کی شادی کا اطراف کیا تھا پسند کی شادی کرنے والی کراچی کی لڑکی نمرہ کی والدہ نے شارک کے گھر والوں کی جانب سے دھمکیوں کا الزام لگایا ہے شلٹر ہوم میں نمرہ سے ملاقات کے بعد ان کا کہنا تھا کہ انہیں اور ان کی بیٹی کی جان کو خطرہ ہے بیٹی نمرہ سے والدہ کی ملاقات شلٹر ہوم میں ہونے والی ملاقات میں والدہ نے بیٹی کی خیریت دریافت کی ملاقات کے بعد والدہ نے شارک کے گھر والوں کی جانب سے دھمکیوں کا الزام لگا دیا کراچی کے علاقے سعودہ باز سے لا پتہ ہونے والی نمرہ نے تونسہ شریف کے شارک سے شادی کر لی تھی شارک اس وقت پولیس کی تیویل میں ہے خبروں کا سلسلہ جاری ہے بھارت میں انتہا پسند ہندو ساری حدیں پھلانگنے لگے ہیں بی جے پی رہنما گستاخی پر پاکستان کا شدید ردعمل وزراظم شہباز شریف نے دنیا سے فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا ٹویٹ میں کہا مودی کے دارے حکومت میں بھارت میں مذہبی آزادی پامال ہو رہی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے بارے میں بی جی پی رہنما کی گستاخی سے مسلمانوں کا دل زخمی ہو گیا ہے بارہا کہت چکا ہوں کہ مودی کے اقتدار میں مذہبی آزادی کو کچھلا اور مسلمانوں کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور حج پروازوں کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے جس کے تحت پہلی حج پرواز 6 جون کو اسلام آباد سے روانہ ہوگی ایک سو چھے پروازوں کے ذریعے چالیس ہزار سے زائد آزمین کو سعودی عرب پہنچایا جائے گا آزمین حج اعتماد سینٹر سے بائیومیٹرک کروائیں گے پرواز سے بہتر گھنٹے قبل کوویٹ پی سی آر ٹیسٹ کرانا لازمی ہوگا ٹیسٹ کے واجبات حجاج کو اپنی جیب سے ادا کرنا ہوں گا سب سے بڑے حج آپریشن کا اعلان پہلے حج پرواز 6 جون کی رات تین بجے اسلام آباد سے روانہ ہوگی دوسری پرواز ملتانو کراچی سے شام ساڑھے چار بجے ہوگی ایک سو چھے حج پروازوں کے ذریعے چالیس ہزار سے زائد آزمین کو سعودی عرب پہنچایا جائے گا لاہور سے کل رات پونے دو بجے پرواز ہوگی کل دیانیس پروازیں چلائی جائیں گی آج سب سے حج اعتماد سینٹر سے بائیومیٹرک کروائیں گے سابق عمران حکومت کی اقتصادی پالسی سب سے بہتر اور ملکی مفاد میں تھی بہتر معیشت کے باعث پاکستان کو دیوالیا ہونے کا خطرہ نہیں ہے قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر مرتضی سید نے انٹرویو میں بیان دے کر موجودہ شہباز حکومت سمیت سب کو شرمندہ کر دیا ہے اسٹیٹ بینک پوسکاسٹ میں گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس حقیقت پر مہر لگا دی کہ پی ٹائے حکومت نے کورونا کے مشکل ترین حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے تمام ممالک میں سے سب سے زیادہ اپنے قرض کم کیے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا گروت ریٹ عالمی وبا کے باوجود دنیا میں سب سے بہتر رہا امیر جماعت اسلامی سراج الہت نے کہا ہے کہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ عوام کے لیے اپنے کپڑے بیچوں گا لیکن انہوں نے تو عوام کے ہی کپڑے اتار دیئے کپڑے بیچنے کے بجائے آئی ایم ایف سے معاہدوں کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے منصورہ پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ ان پر پینڈورا پیپر پینامہ پیپر اور نیپ کے کیسز ہیں اسٹیٹ بینک سے قرضہ لینے والے یہی بدنامے زمانہ لیڈرز ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی ایم نے آئی ایم ایف کو راستہ دیا اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا گیا ہے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں عوام کے خاطر اپنے کپڑے بیچوں گا لیکن بیسلے کے نتیجے میں عوام کے کپڑے انہوں نے اتار دیئے کپڑے بیچنے کے بجائے کرپشن کو ختم کرے کپڑے بیچنے کی بجائے آئی ایم ایف کے معاہدوں کو پسترد کرے اور تمام وہ معاہدے جو ہماری موجودہ یا سابق حکومت میں خوبیہ معاہدے کیے ہیں ان تمام معاہدوں کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے پانامہ لیکس میں ان تینوں جماعتوں کے لیڈروں کے نام ہیں پندورا پیپرز میں ان تینوں جماعتوں کے لیڈرز کے نام ہیں انہی جماعتوں میں شامل لوگوں پر نیپ کے کیسز ہیں سٹیٹ بنگ سے خرضہ لینے والے یہی تینوں جماعتوں کے لوگ ہیں پیڈی ایم اور پی ٹی آئی نے ہمیشہ اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا پی ٹی آئی کی حکومت میں جب آئی میپ کے اجھنڈے پر قانونسادی ہو رہی تو یہی پیڈی ایم کے لوگ تھے جنہوں نے اسمبلی بلور پر مقابلہ کرنے کی بجائے واک آؤٹ کیا ان کو راستہ دیا ان کو فیسلیٹیٹ کیا سٹیٹ بنگ کو آئی میپ کے حوالی کیا اس کے ساتھ ہی بول نیز ہیڈکوارٹر سب تک کے لیے مزید اپڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بولنیوز.کوم دیکھتے رہیے بول نیوز